گئیز آگ کے دورتے اور تیز دور میں بہت سے میتھرز استعمال کیے جاتے ہیں کہ کس طرح امیر بنا جا سکے کچھ افراد انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن ہیں اور کوئی سمندروں میں خزانہ تلاش کرتا پھرتا ہے مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی قیمت کروڑوں میں ہو سکتی ہے اور اگر کسی کے ہاتھ ایسے جانور آ جائیں تو وہ اسے بیچ کر امیر بن سکتے ہیں ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹیسٹ ویڈیو کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں دی برازیس منکی ہمارے خیال میں تو بندر ایک عام سا جانور ہے جو کہیں بھی نظر آ سکتا ہے مگر ایک بندر جو کہ بھڑے انسان کی معنی دکھتا ہے بہت قیمتی ہے یعنی دی برازیس نامی یہ بندر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھڑا انسان ہو سفیت داری اور مرجایا چہرہ اس کو اور بندروں سے جدا کرتا ہے ان بندروں کی ایج بھی کم ہوتی ہے ویسے تو یہ منکی آپ کو سینٹرل افریقہ کے جنگلوں میں ہی ملیں گے لیکن عام انسان تو وہاں جان ہی سکتا اس لیے انہیں زو میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اور ان بندروں کی قیمت بلیک مارکیٹ میں سات سے آٹھ لاکھیں بیچ ہوتی ہے احیام سے معنی سوچنے والی بات ہے کہ اس مرگے میں ایسا کیا ہے کہ وہ لسٹ میں ہے مگر انڈونیشیا میں پائے جانے والا یہ مرگہ اپنی یونیک کوالٹیز کی وجہ سے فیمس ہے کیونکہ یہ کمپلیٹلی سیاہ کالا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے انٹرنل آرگن اور گوشت بھی کالے ہی رنگ کا ہوتا ہے انڈونیشیا میں ان کی قیمت بارہ سے پندرہ ہزار ٹک ہے اور اگر ان مرگوں کو امریکہ جرمنی یا بریٹین جیسے کنٹریز میں ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو دو سے تین لاکھ ایک مرگے کے مل سکتے ہیں بلیک کوکاٹو بلیک کوکاٹو ایک بہت خوبصورت نسل سے تعلق رکھنے والا توتا ہے اور اسے بینکس بلیک کوکاٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا اسٹریلیا کے جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ توتے غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کو پال رکھا ہے اور پالنے کے دوران کسی اور کا غصہ ان پر نکالنے سے کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو شاید یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں اور اگر آپ اس برٹ کو کسی طرح سے تنگ کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی آپ سے بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ اسے چیزیں لمبے سمجھ تک یاد رہتی ہیں بلیک مارکیٹ میں اس کی پرائس بارہ سو سے تیرہ سو لاکھ کے بیچ ہوتی ہے ارب ہارس گھوڑوں کے شکین لوگوں کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ارب کے گھوڑے ریسنگ اور خوبصورتی میں سب سے بہترین سمجھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ارب کے گھوڑے پتھوی پہ موجود سب سے پروانی نسل کے گھوڑے ہیں جن کا وجود ہمیں پچیس سال پہلے سے ہی ملتا ہے اور آج کے سمعے میں ایک عربی گھوڑا خریدنے کے لیے آپ کے پاس اٹ لیسٹ بیس سے پچیس لاکھ کا ہونا ضروری ہے اور آج تک کا سب سے مہنگا اربی گھوڑا انیس سو تریاسی میں ستر سے اسی کروڑ کے بیچ بکا تھا وائٹ لائن سفیت شیئر جو کہ شیئر کے ایک نایاب نسل ہونے کی وجہ سے بہت قیمتی ہے آج سے سو سے ڈیٹھ سو سال پہلے لوگ سفیت شیئر کے ہونے پر یقین ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ زیادہ لوگوں نے سفیت شیئر کو دیکھا ہی نہیں تھا لیکن انیسویں صدی کے شروعات میں ان شیئر کو سائنٹیسٹ نے ڈھونڈ نکالا اس کے بعد شکاریوں نے ان کا شکار کرنا شروع کر دیا اور آج پوری دنیا میں صرف تین سو سے چار سو سفیت شیئر ہی بچے ہیں جو یا تو زو میں ہیں یا پھر نیشنل ریزرف پارک میں اور یہ شیئر اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بھی ستر سے اسی لاکھ کے بیچ بکتا ہے اس لئے انٹیلیجنٹ شکاری ان کو پکڑ کر امیر ہو جاتے ہیں ارگالی شیپ ارگالی بھیڑوں کی سب سے بڑی پرچاتی ہے اور ان کے شکار ہونے کی وجہ سے بہت تیزی سے یہ بھیڑ اس دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے بھیڑ اس پرتفی پہ بلکل ختم ہو جائیں اور ایک ارگالی بھیڑ کی قیمت چار سے پانچ لاکھ کے بیچ ہے اور اڈرڈ ارگالی میل کی قیمت ساٹھ سے ستر لاکھ ہے اس کے علاوہ ان بھیڑوں کے سینگ کی پرائس بھی دو سے تین لاکھ کے بیچ ہے تو گائز یہ تھے کچھ اینیملز جن کی پرائس لاکھوں کروڑوں میں ہے جنہیں تلاش کر کے آپ بھی امیر ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستانشی شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے مزید ایسی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کلک کر لیں تھینک یو